بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میں عمر گفورو آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں تو دوستو امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے دوستو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے حفظ عمال میں رکھے تو اسی دعاق ساتھ آج کی ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں دوستو میں آیا ہوں اپنے کھیتوں میں تو میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارے گاؤں کا دربار شریفہ اور ساتھ میں قبرستانے ہیں ہمارے کاؤں کی تو میں اپنے کھیتوں میں آیا ہوں تو یہ کھیت جو ہے نا ہمارے وہ اس دربار اور قبرستان کے ساتھ میں لگتے تو میں آیا ہوں مولیوں کے لیے کہ مولیاں آج کھائی جائیں اپنی آج موسم بہت زیادہ تھنڈا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے بارش کا موسم ہے تو تھوڑی دیر تک بارش آرے والی ہے دل کر رہا تھا کہ وہ مولیاں کھائی جائیں اور اپنی کھائی جائیں تاغا تو اسی حوالے سے میں ادھر آیا ہوں اپنے کھیتوں میں آیا ہوں تو دوستو ہوا جو ہے بہت زیادہ تھنڈی چال رہی ہے سردی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے موسم بھی بارش کا ہے ہوا چال رہی ہے تھنڈی تھنڈی بارش کی وجہ سے تو ہوا ایسے ہے کہ جیسے جسم کے آر پار ہو رہی ہے تو تھنڈ یعنی کہ بہت زیادہ لگ رہی ہے اور اس تھنڈ کے موسم میں مولیاں تو توک بنتا بھی اور نہیں بھی بنتا تو ہم لوگ بچپن میں جو ہے بلکل پوری تھنڈ جب تھنڈ کا جوبن ہوتا ہے اس تھنڈ میں بھی ہم لوگ مولیاں کھاتے تھے بچپن میں تو اسی وجہ سے دل کر رہا تھا کہ آج مولیاں کھائی جائیں تو اسی لیے میں آیا ہوں کھتوں میں تو دیکھتے ہیں مولیاں آ کر ہوئی کتنی ہیں تو ما شاء اللہ ہمارا جو سٹالہ ہے وہ بھی کافی بڑا ہو گیا ہویا ہے تو یہ رہی مولیاں مولیاں تو بھی چھوٹی ہیں مجھے لگا تھا کہ شاید بڑی ہو گئی ہوں گی پر ابھی تو چھوٹی ہیں یہ چھوٹی ہیں یہ ادھر تو چھوٹی ہیں تو دوستو یہ ساتھ میں آپ نے پالک لگائی ہوئی ہے تو اس پالک کے ساتھ میں یہ لیسن ہے اور لیسن کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ دنیا دنیا ہے یہ تو یہ گوہوں میں تقریباً سب ہی یہ جو ہیں اپنی سرزیاں چھوٹی موٹی یہ اگا لیتے ہیں تو دوستو دوسری سائیڈ پر آیا ہوں ادھر دیکھتے ہیں کہ ادھر مولیاں کچھ ہیں کے نہیں آئے مولیاں کچھ تو یہ ہے مولی تو تقریباً ٹھیک ہی ہے نہ اتنی چھوٹی ہے نہ بڑی تو ٹھیک ہی ہو گئی ہے یعنی کہ کچھ پانچ دن تاک تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گی بڑی ہو جائیں گی تو دوستو ابھی چلتے ہیں اس موٹر کے پاس اور وہاں پہ انشاءاللہ تھوڑا سا لگتا ہے مجھے کہ پانی ہوگا تو اس پانی کے ساتھ اس کو صاف کر لیتے ہیں تو چلتے ہیں اس موٹر کے پاس ہاں پانی ہے اس میں دوستو تو یہ ہو گئی ہے ساف یعنی کہ کھانے لائک یہ ہو گئی ہے تو دوستو ماشاءاللہ مولی کھانے کا سردیوں میں اپنا ہی مزہ ہے جتنی تھنڈ ہوگی اتنی تھنڈ میں مولیاں کھانا اپنا ہی اس کا مزہ ہے تو آج کل جو تو دوستو تازی سبزیاں کھانا تازی مولیاں کھانا اس کا اپنا ہی مزہ ہے تو جو مزہ اس مولی کہنے وہ بزار سے جو لے کے مولی ہم لوگ کھاتے ہیں تو دوستو جو مزہ اس مولی کا ہے وہ بزار سے لے کے مولی کھانے کا نہیں ہے تو جن لوگوں نے مطلب جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں جو لوگ اپنی سبزیاں کھاتے ہیں گنگلو مولیاں یا سب کچھ اس بہار میں اس سردی کے موسم میں جن جنوں نے مطلب لگائی ہوتی ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں یا ان کو ہی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو بزار سے مولی لے کے کھاتے ہیں تو اس میں اور اس میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے مطلب کہ اس مولی کا اپنا ہی مزہ ہے تو یہ مولی کھانا بھی مطلب کہ دیسی جگاڑی ہو جاتا ہے نہ بندے کے پاس ابھی شوری ہے جس سے ہم لوگ چھل کر اس کو کھائیں کچھ اس طرح نہیں ہے بس اس میں بھی دیسی جگاڑی چلتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یعنی دکھاتا ہوں اپنے گاؤں کا جو دربار شریف ہے وہ اور جو ہمارے گاؤں کی قبرستانے ہیں وہ تو دوستو یہ ہمارے گاؤں کا دربار شریف ہے اور دربار کے ساتھ میں یہ ہمارے گاؤں کی ہیں قبرستانے تو دربار کے ساتھ میں دوستو ایک نلکہ ہے تو یہ جو نلکہ ہے یہاں سے مطلب اس کے قریب میں ہمارے بہت سارے کھیت ہیں بہت دور دور تک کھیت ہیں تو جب بھی سردیوں میں یا گرمیوں میں کوئی بھی کھیتوں میں کام کرتا ہے تو وہ مطلب کہ یہاں سے اس کا پانی جو ہے پیتے ہیں بلکہ یہاں اس نلکے سے بہت سارے لوگ جو کھیتوں میں یہاں پہ نزدیک کام کرتے ہیں یہاں پہ نلکہ وغیرہ کوئی نہیں ہے پانی کا تو یہ جو ہیں اس نلکے سے یہ لوگ سارے پانی پیتے ہیں جو یہاں پہ زمینوں میں کام کرتے ہیں گرمیاں ہو یا سردیاں پانی یہاں سے ہی پیتے ہیں اس نلکے سے ہی تو دوستو یہ قبرستانے ہیں اور یہ دربارہ اس قبرستان میں ایک کونہ ہے جو کہ کافی زیادہ پرانا کونہ ہیں وہ تو پہلے زمانے میں لوگ یہاں سے پانی نکالتے تھے اس کونے سے ابھی یہ خالی ہے مطلب کہ یہاں سے کوئی بھی اس کو استعمال نہیں کرتا ویسے یہ بڑا پڑا ابھی کچھلے وغیرہ سے تو ایسا یہ یہاں پہ ابھی اس کو کوئی استعمال نہیں کرتا اس کونے کو یہ بہت پرانا کونہ ہے یہاں پہ